اسلام علیکم میں ہوں کمر ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک فور انفو دوستو کچھ کہانیاں تو سننے اور سنانے میں حقیقت سے اتنی دور ہوتی ہیں کہ جن پر یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا وہیں اگر ایسے میں آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہ ہوں تو لوگ آپ کو جھوٹا بنا کر پاگل ثابت کر دیں گے لیکن اس موڈرن دور میں یہ بات کیمرے نے بہت آسان بنا دی ہے کہ ان واقعات کو آسانی سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لائے ہوں ایسے کچھ مومنٹس جو کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتے تو شاید آپ بھی یقین نہ کرتے اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے اگر آپ نے ابھی تک ٹاک فور انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک فلائنگ سپائیڈرز حال ہی میں دوزار بیس میں ایک ایسی مکڑی کو دیکھے جانے کی بات ہونے لگی جو کہ ہوا میں اڑ سکتی تھی تو کچھ لوگوں نے اس کے اڑنے کے لمحات کو تو کیمرے میں بھی ریکارڈ کر لیا سب حیران تھے کہ بغیر پروں کے یہ مکڑی ہوا میں کیسے اڑ سکتی ہے معاملہ جب آگے بڑھنے لگا تو سائنٹسٹ اس کی ایکسپلینیشن کو لے کر سامنے آئے انہوں نے بتایا کہ اس مکڑی کا نام گری گروس سپائیڈر ہے جو اڑنے کے لیے پیروں کا نہیں بلکہ ایک خاص ٹیکنیک کا استعمال کرتی ہے دراصل یہ مکڑی سلک کا ایک باریک جال بناتی ہے جس کو آسانی سے دیکھا نہیں جا سکتا اور ایک ہی وقت میں اپنے جسم سے ساٹھ کے قریب سلک کے دھاگوں کو ہوا میں چھوڑتی ہے جسے سلک بلون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سلک بلون ہوا کے الیکٹرک فیلڈ سے چارج ہو جاتا ہے اور انہیں ہوا میں اڑا لے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مکڑیاں ایسے ہی اڑتے ہوئے ایک ہزار میل کا فاصلہ تہہ کر سکتی ہیں لیکن کیا یہ شکار کے لیے یا شکار سے بچنے کے لیے ایسا کرتی ہیں اس کا کسی کو بھی پتا نہیں ہے نمبر دو پلین کریش آج کی اس موڈرن دور میں پلین کو تیز رین اور آرامد سفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر ہوا میں کچھ گڑ بڑ ہو جائے تو حادثے میں بچنے کے لیے بھی نا کے برابر چانس ہوتا ہے اور اگر ایسا ہی کوئی حادثہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آئے تو آپ کی روح تک کانپ جائے گی اور ایسا ہی ایک حادثہ تائیوان کے رہنے والے کچھ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے روح نما ہوا جسے انہوں نے اپنے کیمرے میں بھی ریکارڈ کر لیا جس میں تقریباً 58 مسافروں کو لے کر اڑتا ہوا ہوائی جہاز آسمان میں کچھ ہی دوری پر ایک طرف سے جھک جاتا ہے اور ہائیوے پر جاتی ایک گاڑی کو اپنا شکار بناتے ہوئے پاس ہی ندی میں گر جاتا ہے اس سڑک سے گزرتے ہوئے لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اس قدر بھیانک حادثے کے چشم دید گواہ ہو جائیں گے یہ حادثہ کافی دل دہلا دینے والا تھا جس میں کافی لوگوں کی جان تو بچ گئی لیکن پھر بھی 23 لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے اللہ نہ کرے کہ پھر کسی کو کبھی ایسا منظر دیکھنے کو ملے نمبر تین لون بلسٹر اب ذرا ایک بار اس ویڈیو کو بھی دیکھئے مجھے امید ہے کہ آئے سے پہلے آپ نے ایسا کچھ نہیں دیکھا ہوگا کہ کیسے جب اس جگہ پر انسان چلتا ہے تو پوری کی پوری زمین ہلنے لگ جاتی ہے جیسے کسی نے اس زمین کے نیچے پانی بھر دیا ہو دراصل ایسا تب ہوتا ہے جب کسی علاقے میں زیادہ بارش ہوتی ہے تو خالی جگہ پر گھاس کے نیچے زمین میں پانی بھرنے لگ جاتا ہے اور گھاس پھول کر غبارے کی طرح بن جاتی ہے اس کو لون بلسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس میں اگر کوئی نوکیلی چیز چوبا دی جائے تو اس میں سے وارٹر بلون کی طرح پانی نکلنے لگتا ہے اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا من خراب ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بچی بلکل ٹھیک ہے ہوا کچھ یوں کہ ایک بندر چھوٹی سائیکل پر آتا ہے اور ایک چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ اس کو کڈنیپ کرنا چاہتا ہو حالانکہ وہ اس کڈنیپنگ میں وہ کامیاب نہ ہو سکا لیکن بندر کے اس عجیب بیہیوئر نے سب کو حیران کر دیا سب سوچنے لگے کہ جانور ایسا بھی کر سکتے ہیں اب جب جانوروں کی بات ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو بھی ذرا دیکھ لو جس میں ایک بالوگا ویل ندی میں انسانوں کے پاس سے گزر رہی تھی اور انسانوں کے ساتھ کمفرٹیبل بھی نظر آ رہی تھی جیسے مانو کسی کی پالتو ہو کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا جب ایک لڑکی اسے پیار کرنے کے لیے جھکتی ہے تو اس کا موبائل فون اس کے ہاتھ سے سلپ ہو کر پانی میں گر جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے کہ اب اس کا فون پوری زندگی واپس نہیں مل سکے گا لیکن اتنے میں وہ بالوگا ویل اس لڑکی کا فون موہ میں دبا کر اس کو واپس لا دیتی ہے اب ضروری نہیں کہ سب جانور اس بندر جیسے ہی ہوں گے نمبر پانچ ایکسٹریم رین دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو کہے کہ اس کو بارش پسند نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بارش کے نام سے بھی ڈرنے لگ جائیں گے تو بات ہے دوہزار اٹھارہ کی جب امان کے ایک شہر سلالہ میں بارش ہونے لگی پہلے تو سب کچھ ایک دم نورمل ہی تھا لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ قدرت ایک ہی دن میں پورے تین سال کی بارش برسا دے گی بارش اچانک ایک توفان میں تبدیل ہو گئی اور آسمان سے برسنے والا وہ پانی بوندوں کی جگہ کسی جھرنے کا روپ اختیار کر جاتا ہے یہ نظارہ کافی دل دہلا دینے والا تھا جس میں لوگوں کا بھاری مالے نقصان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی جاننے بھی چلی گئیں اور نہ جانے کتنے ہی لوگ لا پتا ہو گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک اس قسم کی خطرناک بارش دنیا کی کسی کونے میں بھی ریکارڈ نہیں کی گئی اور یہ ایک ہی دن میں ہونے والی اتنی بارش تھی جتنی اس شہر میں پچھلے تین سالوں میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ آفت اب تک کے سب سے بڑے نیچرل ڈیزاسٹر میں سے ایک ہے تو دوستو بینا دیکھیں آپ ان واقعات پر یقین کر پاتے شاید کبھی بھی نہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ